موسیقی بھئی بات چل رہا ہے ان چیزوں کے بیان میں جو قضاء اور کفارے کو واجب کرتی ہیں تو اس میں صاحبِ ہدایہ وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بعض صورتوں میں خضاء آتی ہے اور بعض صورتوں میں خضاء کے ساتھ کفارہ بھی آتا ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّا مَفَخْتَلَمَ لَمْ يُفْطِر اگر وہ روزہ دار سو گیا فَخْتَلَمَ تو اس کو احتلام ہو گیا لَمْ يُفْطِر تو یہ اس کے روزے کو نہیں توڑے گا افطارہ يُفْطِر کے بانے میں نے کیا بیان کیے تھے کسی چیز کا روزے کو توڑنا تو اس کے لیے ایک فائل چاہیے اور ایک اس کے لیے مفعول چاہیے افطارش شئے السومہ افطارش شئے اس چیز نے توڑ دیا اَفْصَوْمَ روزے کو تو اَفْصَوْمَ یہاں پر مفعول ہے اور وہ ذکر عموماً یہ نہیں کرتے بھئی اور اسی طرح فائل کی زمی جو ماں قبل میں ہوگا جس کا ذکر اسی کی طرف لوٹے گی بھئی تو اگر کوئی شخص ہو گیا تو اس کو احتلام ہوا تو لَمْ يُفْطِر تو یہ احتلام اس کے روزے کو نہیں توڑے گا لِقَوْ لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے آپ نے فرمایا سَلَاسُ لَا يُفْطِرْنَ السِّيَامَ تین چیزیں جو ہیں وہ روزے کو نہیں توڑتی دیکھا السِّيَامَ یہ مفعول آگیا یُفْطِر کے لیے اور لَمْ يُفْطِرْنَ اس کے اندر فائل کی ضمیر ہے جو سَلَاسُن کو راجے ہے بھئی کہ تین چیزیں ہیں وہ روزے کو نہیں توڑتی اور پھر آگے ان تین کا بیان آ رہا ہے تو یہ لَفْوْ نَشْر ہے کیا ہے پہلے اکٹھا ذکر کیا اور پھر ہر ایک کو کھول کر بیان کر دیئے کہ وہ تین چیزیں یہ ہیں بھئی تو سَلَاسُن کہا اس میں تینوں آگئیں تو یہ کیا ہے لَفْ لَفْقَ مَنَا لَبِیْتْنَا اور پھر اس کے بعد آگے تینوں کو الگ الگ کھول کر بیان کر دیئے کہ یہ تین چیزیں ہیں تو اس کو کہتے ہیں نَشْر یعنی اسی کو اب کیا کیا کھول کر بیان کر دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سَلَاسُ لَا يُفْقِرْنَا تین چیزیں جو ہیں وہ روزے کو نہیں توڑتی اَلْقَئُ وَالْحِجَامَةُ وَالْاِفْتِلَامُ ایک تو قَئ ہے وَالْحِجَامَةُ اور پچھنے لگوانا پچھنے لگوانا حجامت کس کو کہتے ہیں پچھنے لگوانا یا اسی کو سینگی لگوانا یہ ایک پرانا طریقہ علاج تھا بھئی جس کے اندر وہ بدن کے مثل گردن وغیرہ پر خاص آلات لگا کر مو کے ذریعے وہ فاسد خون کو کھینچ کر نکالا جاتا تھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اس کو حجامت کہتے ہیں بھئی اور یہ بڑا ہی مفید طریقہ علاج ہے بھئی بڑا ہی مفید طریقہ علاج آج کل یہ پھر کچھ بازہ عطبہ نے شروع کیا ہے اور اس کے واضح فوائد انہوں نے دیکھے ہیں بھئی تو کہتے ہیں القیع ان تین چیزوں میں سے ایک قیع ہے والحجامت اور ایک پچھنے لگوانا والاحتلام اور تیسری چیز احتلام ہے ان سے روزہ یہ چیزیں روزے کو نہیں توڑتی ہیں ولی انہو یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ولی انہو لم توجد صورت الجماعی ولا معنن اور اس لیے کیونکہ صورت جماع بھی نہیں پائی گئی ولا معنن اور معنوی اعتبار سے بھی جماع نہیں پائی گیا بھائی یاد رکھئے ایک ہے صورت جماع اور ایک ہے معنی جماع معنی جماع تو صورت جماع یاد رکھئے وہ ہے دخول کی صورت میں صورت جماع کی صورت میں ہے دخول کی صورت میں اور معنان جماع کسے کہتے ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ الْاِنزَالُ عَنشَهَوَةٍ بِالْمُبَاشَرَتِ مباشرت کا لفظ یہاں آیا بھئی مباشرت کا معنی یاد رکھئے مباشرت کہتے ہیں مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ بدن ملانا یہ کیا کہلاتا ہے مباشرت مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ بدن ملانا یہ کیا کہلاتا ہے مباشرت پھر اسی میں ایک لفظ ہے گا مباشرت فاحشہ بھئی مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ بدن ملاتے ہیں بغیر خائل کے بغیر کپڑے کے تو یہ ہے مباشرت فاحشہ کپڑے کے ساتھ ہو تو یہ مباشرت ہے اور بغیر کپڑے کے ہو تو مباشرت فاحشہ ہے تو اب صورت جمع میں نے بتلا دیا صورت جمع کیا ہے وہ دخول ہے اور معنی جمع کہتے ہیں مباشرت کی وجہ سے شہوت سے انزال ہونا مباشرت کی وجہ سے مرد اور عورت کے بدن ملایا اور شہوت سے انزال ہو گیا یہ کیا ہے معنن جمع ہے کیا ہے معنن جمع نہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو یاد رکھیں صورت جمع ہو یا معنن جمع ہو تو یہ صورت میں روزہ چھوٹ جائے گا بھئی تو یہاں پر نہ تو صورت جمع پائی گئی اور نہ معنن جمع پائی گیا کس کے اندر احتلام کے اندر صورت جمع نہیں دخول یہاں نہیں اور معنن بھی جمع نہیں کیونکہ یہاں پر عورت کے ساتھ بدن کا ملانا ہے ہی نہیں صورت سمجھ میں آگا وَقَدَا اِذَا نَوَرَ إِلَىٰ اِمْرَأَتٍ فَأَمْنَا اور اسی طرح ہے حکم جب دیکھا اس روزہ دار نے کسی عورت کی طرف فَأَمْنَا تو اس کی منی نکل آئی یعنی اس کو انزال ہو گیا صرف دیکھنے سے کیا ہو گیا انزال تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں دھوٹے گا کیوں بھئی کہنے لیمہ بیاننا اس والا سے جو ہم نے بیان کر دی کیونکہ نہ صورتن جمع ہے اور نہ معنن جمع ہے وَسَارَكَلْ مُتَفَقِّرِ إِذَا أَمْنَا اور یہ ہو گیا اس شخص کی طرح جو سوچنے والا ہے اِذَا أَمْنَا جب اس کو انزال ہو جائے جیسے سوچ میں بھئی سوچ اور تصور ہی کیا کسی عورت کا اور اس کو کیا ہوا انزال ہو گیا تو جیسے وہاں پر نہ صورتن جمع ہے اور نہ معنن جمع ہے تو یہ بھی اسی کی طرح ہوا تو دونوں کے اندر دونوں کے اندر روزہ نہیں چھوٹے گا وَكَلْ مُسْتَمْنِي بِالْقَفِّ اور جیسے کہ مُسْتَمْنِي مَنِی کو طلب کرنے والا یعنی اس کو نکالنے والا بِالْقَفِّ حَتھیلِی کے ذریعے یعنی ہاتھ کے ذریعے عَلَى مَا قَالُ بوجہ اس کے جو فقہہ نے فرمایا ہے تو یہ ہو گیا اس شخص کی طرح جو سوچنے والا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا یا جیسے وہ شخص ہے جو ہاتھ کے ذریعے انزال کرنے والا ہے اب دیکھئے معلوم ہوا اس سے کہ ہاتھ کے ذریعے انزال کرنے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا اسی لئے صاحبِ ہدایہ نے کہا عَلَى مَا قَالُو بوجہ اس کے جو فقہہ نے فرمایا ہے دیکھو اس طرح کا جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو صاحبِ ہدایہ فقہہ پر بات ڈال دیتے ہیں عَلَى مَا قَالُو جیسا انہوں نے فرمایا ہے تو یاد رکھئے یہ تو صاحبِ ہدایہ نے ذکر کیا اور اختلاف کی طرح بھی اشارہ کر گیا عَلَى مَا قَالُو کے ذریعے ایک بات ان پر ڈال دی یاد رکھئے یہ ہاتھ کے ذریعے اگر کوئی انزال کرتا ہے تو اکثر مشایخ اسی پر ہیں کہ اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں اس میں قاضہ آئے گی کفارہ نہیں آئے گا حدیث میں آتا ہے ناکِحُ الْيَدِ مَلْعُون ہاتھ سے نکاح کرنے والا مَلْعُون ہے اور اسی طرح بات کہتے ہیں علماء نے بڑے علماء نے ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے یعنی روایات میں آیا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ حمل والے ہوں گے ہاتھ کیا ہوں گے ہاتھ حمل والے ہوں گے تو کہتے ہیں شاید یہ وہی لوگ مراد ہیں جو انزال کرنے والے ہیں ہاتھ سے بھئی وَلَا بِدَّهَانَ لَمْ يُفْتِر اور اگر روزہ دار نے تیل لگایا بالوں پر سر پر یا بدن پر لَمْ يُفْتِر تو یہ تیل لگانا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا لِعَادَمِ الْمُنَافِي منافی چیز کے نہ پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ منافی کوئی روزے کے منافی چیز نہیں پائی گئی جب اس نے صرف تیل لگایا بدن پر وَقَدَا اِذَحْتَ جَمْعَا اور اسی طرح ہے حکم جب وہ پچھنے لگوائے کیا کرے پچھنے لگوائے جیسے حدیث میں آیا تھا تو وَقَدَا اِذَحْتَ جَمْعَا لِحَادَا وَلِمَا رَوَائِنَا اور اسی طرح ہے پچھنے لگوانا بھی یعنی اس کا بھی یہی حکم ہے لِحَادَا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کونسی دلیل کہ پچھنے لگوانے میں کوئی منافیت سوم چیز نہیں ہے اس میں تو خون نکالا جا رہا ہے اور روزہ ٹوٹے گا جب بدن کے اندر کوئی چیز داخل ہو تو اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی وَلِمَا رَوَائِنَا اور اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا سَلَا سُنْ لَا يُفْتِرْنَا سِيَامَا الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالْحِتِلَامُ تو اس کے اندر دیکھو حجامت کا ذکر بھی ہے کہ یہ چیزیں روزے کو نہیں توڑتی وَلَوِكْتَحَلَ لَمْ يُفْتِرْ اور اگر سرما لگایا روزہ دار نے لَمْ يُفْتِرْ تو یہ بھی اس کے روزے کو نہیں توڑے گا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْدِّمَاغِ مَنْفَذٌ اس لیے کیونکہ آنکھ اور دماغ کے درمیان کوئی منفذ نہیں ہے کوئی گزرنے کی جگہ یعنی کوئی راستہ نہیں ہے تو روزہ ٹوٹے گا کہ کھانے والی کوئی چیز اندر پہنچ جائے اندر پہنچ جائے اندر پہنچ جائے یعنی یہ سارا چاہے دماغ تک پہنچ جائے اور چاہے یا پیٹ تک پہنچ جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا اور یہاں پر اس نے کیا کیا ہے سرما لگایا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اس لیے کیونکہ آنکھ اور دماغ کے درمیان کوئی راستہ نہیں کہ یہ سرما کہاں تک پہنچ جائے دماغ تک پہنچ جائے اگر راستہ ہوتا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا لیکن ان میں کوئی راستہ نہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آنسو بھی تو دماغ سے آتے ہیں اور آنکھ سے نکلتے ہیں معلوم ہوا دماغ اور آنکھ کے درمیان راستہ موجود ہے اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو معلوم ہوا کہ آنکھ اور دماغ میں راستہ موجود ہے کہ آنسو وہاں سے چلے ہیں اور آنکھ سے نکل رہے ہیں تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں عارق را کے فتحہ کے ساتھ یہ پسینے کو کہتے ہیں اور آنسو جو ہیں وہ ٹپکتے ہیں جیسے کہ پسینہ ہے جیسے کیا ہے پسینہ بلکہ اس کا زیادہ مناسب ترجمہ یوں کریں وَدْدَمُوا يَتَرَشَّهُ كَلْعَرَقِي اور آنسو رستے ہیں آنسو رستے ہیں کلعرقی جیسے کہ پسینہ ہے بھئی یہ جسم میں جل میں باری چھوٹے چھوٹے سراث ہیں ان کو مسام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مسام کہتے ہیں تو پسینہ جیسے ان سے نکلتا ہے ان سے ٹپکتا ہے ان سے رستا ہے اسی طرح یہ آنسو بھی دماغ سے رستے ہیں تو راستہ درمیان میں کوئی نہیں ہے بلکہ یہ ان کے ذریعے رستے ہیں ان سراث جو ہیں باریک بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی سیمانا وَدْدَمُوا يَتَرَشَّهُ كَلْعَرَقِي آنسو جو ہیں وہ رستے ہیں جیسے کہ پسینہ ہے وَدْدَاقِلُ مِنَ الْمَسَامِ مِلَا يُنَا فِيكَ مَا لَوِغْتَسَلَ بِالْمَا الْبَارِدِ یہاں سے بتلا رہے ہیں بھئی معلوم ہوا آنسو جو ہیں آنسو وہ رستے ہیں معلوم ہوا باریک سو راستو ہیں مصام جیسی صورت تو وہاں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ اثر پہنچے گا یا نہیں اندر کہتے ہیں بھئی مصام کے ذریعے اگر کوئی چیز بدن میں داخل ہو تو اس سے روزہ کا اثر نہیں پڑتا جیسے انسان چھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے تو اس پانی کا اثر مصام کے ذریعے اندر تک پہنچتا ہے اندر تک انسان چھنڈک محسوس کرتا ہے بھئی لیکن اس سے کوئی فرق روزے پر نہیں پڑتا بھئی تو کہتے ہیں وَدْدَاخِلُ مِنَ الْمَسَامِ لَا يُنَافِي اور مصام سے داخل ہونے والی مصام میں یاد رکھیں یہ آخری میم مشدد ہے مصام من وَدْدَاخِلُ مِنَ الْمَسَامِ لَا يُنَافِي اور مصام سے داخل ہونے والی چیز وہ روزے کے منافی نہیں ہے جیسے کہ وہ روزہ دار غسل کرے چھنڈے پانی سے تو چھنڈا مصام کے ذریعے اندر تک پہنچتی ہے لیکن اس میں روزے پر کوئی اثر اس سے نہیں پڑے گا وَلَوْ قَبَّلَ مَرَأَةً لَا يَفْسُدُ سَوْمُهُ اور اگر روزہ دار نے بوسہ لے لیا کسی عورت کا لَا يَفْسُدُ سَوْمُهُ تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا يُرِيدُ بِهِ اِذَا لَمْ يُنزِل صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ ماتن نے جو کہا نا صاحبِ قدوری نے اگر عورت کا بوسہ لے لیا تو یہ روزے کو فاسد کرنے والا نہیں اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا کہتے ہیں اس کے ذریعے ماتن کی مراد یہ ہے کہ جب اس کو انزال نہ ہو جب اس کو انزال نہ ہو اس لیے کیونکہ اگر انزال ہوا تو مباشرت پائے گئی یا نہیں پائے گئی مرد اور عورت کا بدن بوسہ بھی لے گا بدن کا ملنا پایا گیا یا نہیں پایا گیا تو مباشرت ہوئی بھی ہوئی اور اس کی وجہ سے شہوت سے انزال بھی ہوا ہے تو اس صورت میں معنن جمع پایا جائے گا معنن جمع تو یہ وہ صورت ذکر ہو رہی ہے جب انزال نہ ہوا ہو تو لہذا جب صرف بوسہ لیا ہے تو لہذا معنن بھی جمع نہیں کیونکہ انزال ہی نہیں اور صورتن بھی جمع نہیں تو لہذا اس لیے روزے پر اثر نہیں پڑے یہ معنی یرید بھی اذا لم یمزل کے ارادہ کیا صاحب قدوری نے اس کی دیئے جب اس شخص کو انزال نہ ہو لعدم المنافی صورتا و معنن اس لیے کیونکہ روزے کے منافی کوئی چیز نہیں پائے گئی نہ صورتا اور نہ معنن یعنی صورت کے اعتبار سے بھی جمع نہیں ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی جمع نہیں ہے بخلاف الرجعت والمصاہرت لئن الحکم ہناکا ادیر علی السبب بخلاف رجوع کرنے کے اور مسئلہ مصاہرت میں اس لیے کیونکہ حکم جو ہے ہناکا وہاں پر ادیر علی السبب وہ دائر کیا گیا ہے سبب پر بھئی یاد رکھئے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو اس صورت میں عدت کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے اور رجوع جس طرح زبان سے کہنے سے ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی ایسا عمل کر لیا جو رجوع پر دلالت کر رہا ہے تو بھی رجوع ثابت ہو جائے گا زبان سے رجوع کرتا ہے مثلا یوں کہتا ہے میں تم سے رجوع کرتا ہوں یا میں اپنی بیوی پر رجوع کرتا ہوں بس رجوع ہو جائے گا اور عمل کے ذریعے زبان سے کچھ نہیں کہا بلکہ صرف کس کے ذریعے رجوع کرتا ہے مثلا عمل کے ذریعے یعنی اس حالت میں وہ شہوت سے بیوی کا ہاتھ اس نے پکڑ لیا یا بیوی کا بوسا لے لیا اب یہ شہوت سے ہاتھ کا پکڑنا یا بوسا لینا اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے رجوع کر رہا ہے تو اسی طرح ایک حرمت مساہرت والا مسئلہ ہے حرمت مساہرت حرمت مساہرت یہ یاد رکھئے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو شہوت سے ہاتھ لگا دے تو اس عورت کے اصول و فروع اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خرام ہو جاتے ہیں تو مساہرت کہتے ہیں سسرالی رشتے جو ہیں مساہرت کسے کہتے ہیں سسرالی رشتے تو حرمت مساہرت کا معنی ہوا سسرالی رشتوں کا احترام حرمت مساہرت کیا معنی سسرالی رشتوں کا احترام چنانچہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس عورت کی ماں جو ہے وہ اس کی ساس بن جاتی ہے وہ اس شخص کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہو جاتی ہے لہٰذا وہ اس شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے اور اسی طرح اس عورت کی جو اولاد ہے وہ اس نکاح کرنے والے کے لیے اس کے اپنے اولاد کے درجے میں ہو جاتی ہے تو ان سے بھی نکاح کیا ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے حرام تو جب کوئی شخص کسی عام عورت کو بھی جب شہوت سے ہاتھ لگائے گا تو جیسے بیوی کے ساتھ نکاح کے اندر اس بیوی کے اصول و فرو حرام ہو جاتے تھے کس وجہ سے سسرالے رشتوں کے احترام ان سے رشتہ بن گیا یا نہیں بن گیا اس عورت کی ماں کیا بن گئی اس کی اس کے ماں جیسے ہو گئے اور اس عورت کے اولاد کیا سے ہو گئے وہ اس شخص کے اولاد جیسے وہاں سسرالے رشتوں کے احترام کی وجہ سے اس عورت کے اصول و فرو حرام ہو جاتے تھے اگر کسی عام عورت کو بھی کوئی شخص شہوت سے ہاتھ لگائے گا تو اس عورت کے بھی اصول اور فروع کیا ہو جائیں گے اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے اسی سسرالی رشتوں کے احترام کی علت کی وجہ سے یعنی یہ بھی اُسی طرح ہو گئے یہ بھی جیسے بیوی میں حکم تھا وہی حکم یہاں بھی آ جائے گا بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا تو آپ دیکھئے یہ جو رجوع کرنا ہے اور مساہرت ہے مساہرت یہ بوسہ لینے سے بھی رجوع ثابت ہو جائے گا اور اسی طرح بوسہ لینے سے بھی حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ عورت کا بوسہ لیا اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن بوسہ لیا تو رجوع بھی ثابت ہو جائے گا اگر وہ اس کی بیوی تھی اور حرمت مساہرت بھی ثابت ہو جائے گی اس لیے کیونکہ ان مسئلوں کے اندر حکم کا مدار جو ہے سبب پر ہے یعنی دوائیے دوائیے جمع پر ہے کس پر ہے تو رجوع کے لئے یہ ضروری نہیں کہ جمع کرے گا پھر رجوع ہوگا اور حرمت مساہرت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ جمع کرے گا تو پھر حرمت مساہرت ثابت ہوگی بلکہ جو دوائیے جمع ہیں جو چیزیں جمع تک لے جانے والی ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ رجوع بھی ثابت ہو جائے گا اور حرمت مساہرت بھی تو وہاں پر حکم کا مدار کس پر رکھا گیا ہے سبب جمع پر ہی حکم کا مدار کیا گیا ہے اس لیے وہاں پر رجوع بھی ثابت ہو جائے گا اور حرمت مساہرت بھی جبکہ روزے کے اندر ایسا نہیں ہے روزے کے اندر اگر روزے کے منافی چیز پائی جائے گی یعنی چاہے سورتن جمع ہو چاہے مانن جمع ہو پھر روزہ ٹوٹے گا اور یہاں نہ سورتن جمع ہے اور نہ مانن جمع ہے دلیل سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں بخلاف الرجعت والمساہرت بخلاف رجوع کرنے اور مساہرت کے مسئلے کے لئن الحکمہ ناکا ادیر علی السببی اس لیے کہ حکم جو ہے وہاں پر دائر کیا گیا ہے سبب پر علامہ یعتی بوجہ اس کے جو آگے آ جائے گی فی موزعی ہی اپنے مقام پر انشاء اللہ تعالی وَلَوْ أَنزَلَ بِقُبْلَةٍ اَوْ لَمْسٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ اور اگر اس شخص کو روزہ دار کو انزال ہو گیا بوسا لینے کی وجہ سے اَوْ لَمْسٍ یا چھونے کی وجہ سے یعنی ہاتھ لگانے سے فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ تو اس پر قضا واجب ہے یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ اگر اس کو انزال ہوا چھونے سے یعنی ہاتھ لگانے سے بھئی کیوں کیوں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ معنن جمع پایا گیا اور معنن جمع کس چیز کا نام تھا کہ مرد اور عورت بدن ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں اور یہاں بھی ملانا ہے یا نہیں ہاتھ لگایا ہے تو بدن کا ملانا پایا گیا یا بوسا لیا ہے تو بدن کا بدن سے ملانا پایا گیا اور ساتھ مباشرت کے اس وجہ سے کیا ہو جائے شہوت سے انزال ہو جائے تو یہ تھا جمع معنوی اعتبار ہے اور وہ یہاں پایا جا رہا ہے کیونکہ انزال ہو گیا ہے تو اس شخص پر قضا ہے دونالکفارت نہ کہ کفارہ کفارہ نہیں ہے اس پر لوجود معن الجمع معنی جمع کے پائے جانے کی وجہ سے ووجود المنافی صورتا او معنی یکفی لئیجاب القضائی احسیاتا اور منافی چیز کا پایا جانا صورتا ہو یا معنن ہو یہ کافی ہے قضا واجب کرنے کے لئے احتیاطا بطور احتیاط کے تو یہاں بھی احتیاط پر عمل کرتے ہوئے ایجاب قضا کا حکم لگایا جائے گا کہ اس پر قضا واجب ہے اس کا روضہ ٹوٹ گیا ہے عمل کفارہ تو باقی انہوں نے وطن میں کہا کفارہ واجب نہیں ہوگا تو آگے آپ کو بتائیں گے کہ بھئی کفارہ اس لیے واجب کہ کفارہ تب آئے گا جب جرم کامل درجے کا پایا جائے جرم کس قسم کا پایا جائے کامل درجے کا پایا جائے اور کامل درجے کا جرم تب پایا جائے گا جب صورتا بھی جمع ہو اور مانن بھی جمع ہو صرف مانن جمع پایا جائے تو یہ جرم چونکہ کامل نہیں لہذا کفارہ بھی نہیں آئے گا یہ معنی ہے باقی کفارہ جو ہے تو وہ محتاج ہے کامل جنایت کا یعنی پورے جرم کا کہ جرم پورا ہونا چاہیے اسی کیونکہ یہ کفارہ جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے بشبہاتی شبوں کی وجہ سے بھی شبے کی وجہ سے بھی یہ کفارہ کیا ہو جاتا ہے ساقت ہو جاتا ہے کل حدود ہی جیسے کہ حدود ہیں وَلَا بَأَسَ بِالْقُبْلَةِ اِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ یہاں سے یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی کیا روزے کی خالت میں کوئی شخص اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا یا نہیں لے سکتا کہتے ہیں بھئی اگر اس شخص کو اپنے نفس پر اتمنان ہو کہ یہ بوسہ آگے جمعہ تک ہمیں نہیں پہنچائے گا تو پھر اس کے لیے جائز ہے پھر اس کے لیے جائز اور اگر اس کو اپنے نفس پر اتمنان نہیں اور یہ خطرہ ہے کہ یہ بوسہ لینا کہیں جمعہ تک نہ پہنچا دے تو پھر اس کے لیے یہ بوسہ لینا بھی مکروح ہے بوسہ لینا بھی مکروح ہے تو کہتے ہیں وَلَا بَأَسَ بِالْقُبْلَةِ اِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ اور کوئی حرج نہیں ہے بوسہ لینے میں اِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ جب اس کو اتمنان ہو اپنی ذات پر اَيْلْ جِمَاعَ عَوِ الْإِنزَالَ یعنی اس کو اتمنان ہو کس پر جمع یا انزال پر کہ بوسہ لینے سے یہ جمعہ تک نہیں پہنچائے گا یا انزال تک نہیں پہنچائے گا وَيُقْرَهُ اِذَا لَمْ يَأْمَن اور مکروح ہے اس کے لیے جب اس کو اتمنان نہ ہو لِأَنَّ عَيْنَهُ لَيْسَ يُفْتِرُ اس لیے کیونکہ عینِ بوسہ جو ہے وہ تو روزہ نہیں توڑتا عینِ بوسہ تو روزہ نہیں توڑتا جیسے ابھی اوپر ذکر ہوا تھا وَرُبَّمَا يَفْتِرُ فِطْرًا بِعَاقِبَتِهِ اور بساوقات یہ بوسہ جو ہے وہ فطر بن جاتا ہے اپنے انجام کے اعتبار سے یعنی کس طرح پہنچا دیتا ہے جمعہ کی طرف یعنی کس طرح پہنچا دیتا ہے تو بساوقات یہ جو ہے یہ بوسہ یہ فطر بن جاتا ہے اپنے انجام کے اعتبار سے تو فَإِنْ آمِنَ يَعْتَبِرُ عَيْنُهُ تو اگر اس روزہ دار کو اپنے نفس پر اتمنان ہو تو يُعْتَبَرُ عَيْنُهُ تو پھر اس بوسے کی عین کا اعتبار کیا جائے گا اس بوسے کی ذات کا اور نفس بوسہ لینا یہ تو روزہ کے پڑھنے والا نہیں تو اس کا اعتبار کریں گے وَأُبِحَ لَهُ اور یہ اس کے لئے جائز ہوگا وَإِلَّمْ يَعْمَنُ اور اگر اس کو اپنے ذات پر اتمنان نہیں ہے تو تُعْتَبَرُ حَاقِبَتُهُ تو پھر اس بوسے کے انجام کا اعتبار کیا جائے گا وَقُرِحَ لَهُ اور اس کے لئے یہ مقروح ہوگا وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اَتْلَقَ فِيهِ فِي الْحَالَيْنُ اور امام شافی رحملہ نے مطلق رکھا ہے بوسے کو فی ہی جواز میں فِي الْحَالَيْنُ دونوں ثالتوں میں یعنی اپنے نفس پر اتمنان ہو یا اتمنان نہ ہو وہ کیا فرماتے ہیں بوسا جائز ہے بھئی مقروح بھی نہیں ہے وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَازَا كَرْنَا اور دلیل ان کے خلاف وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی کہ یہ روزہ کیا یہ بوسا اگر کہ روزے کے خلاف نہیں لیکن انجام کے اتبار سے کبھی یہ کہاں تک پہنچا دیتا ہے روزے کے توڑنے تک پہنچا دیتا ہے لہٰذا موقع کے مطابق کبھی صرف عین بوسے کا اتبار کیا جائے گا جب اس کو اتمنان ہو اور کبھی کا بات انجام کا اتبار کیا جائے گا جب اس کو اپنی ذات پر اتباد نہ ہو وَالْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ مِثْلِ تَقْبِيلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَانِ مباشرت فاحشہ کا ذکر آیا میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا مباشرت فاحشہ کسے کہتے ہیں مرد اور عورت کا بدن ملانا بغیر خائل کے بغیر کسی رکاوٹ یعنی بغیر کپڑوں کے تو کیا خاون کے لیے بیوی کے ساتھ بغیر کپڑوں کے بدن ملانا روزے کی خالت میں جائز ہے یا جائز نہیں تو کہتے ہیں اس کا بھی وہی حکم ہے جو بوسہ لینے کا حکم تھا اگر اپنے نقص پر اتمنان ہے تو پھر پھر جائز ہے اور اگر اپنے نقص پر اتمنان نہیں تو پھر اس صورت میں یہ بھی مکروح ہے تو کہتے ہیں مباشرت الفاحشہ تو مثل التقبیل فی ظاہر الروایت اور مباشرت فاحشہ جو ہے وہ بھی بوسہ لینے کی طرح ہی ہے فی ظاہر الروایت ظاہر روایت کے مطابق وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ یعنی مطلقاً مکروح ہے چاہے نقص پر اتمنان ہو یا اتمنان نہ ہو ہر حال میں مکروح ہے لِأَنَّهُ قَلَّمَا تَخْلُعَنِ الْفِتْنَتِ اس لیے کیونکہ بہت کم یہ فتنے سے خالی ہوگا یہ یقیناً کس طرح پہنچا دے گا انسان کو یہ انسان کو یقیناً فتنے میں مبتلا کر دے گا وَلَوْتَقَلَ حَلْقَهُ زُبَابٌ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِّصَوْمِهِ لَمْ يُفْتِر مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی ہے وہ اس کے حلق میں مکھی چلے گئی اور اس کو روزہ یاد ہے تو کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا کہتے ہیں اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس لیے کیونکہ اگر صورتاً مفتر چیز پائی گئی ہے لیکن معنی مفتر چیز نہیں بھئی ایک چیز ہے جو صورتاً مفتر ہو روزہ کو ٹوٹنے والی اور وہ کیا کہ کھانے کہ کوئی چیز اندر پیٹ تک پہنچے یہ کیا ہے صورت افتار صورتاً افتار ہے یہ کیا ہے کہ کوئی چیز پیٹ تک اندر پہنچ جائے اور ایک معنی افتار ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جس سے غزہ حاصل کی جاتی ہو جسے کھایا جا جا جسے بدن کو نفع ہوتا ہو تو صورت افتار کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز پیٹ میں چلے گئی صورت افتار کوئی چیز پیٹ کے اندر چلی جائے یہ کیا ہے صورت افتار اور معنی افتار کیا ہے کہ وہ چیز بھی بدن کو نفع دینے والی ہے یعنی غزہ وغیرہ ہے تو یہاں مکھی اس کے پیٹ میں چلی گئی ہے ٹھیک ہے صورتاں تو افتار ہے ایک چیز پیٹ میں پہنچ گئی لیکن معنی افتار نہیں کیونکہ یہ غزہ نہیں تو کہتے ہیں وَلَوْدَقَلَ حَلْقَهُ زُبَابٌ اور اگر داخل ہو گئی اس روزہ دار کے حلق میں مکھی وَهُوَ ذَاكِرُ اللِّصَوْمِهِ اس حال میں کہ اس کو اپنا روزہ یاد ہے لم يفتر تو یہ اس کے روزے کو نہیں توڑے گی وَفِي الْقِيَاسِ يَفْصُدُ سَوْمُهُ اور قیاس کے مطابق تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا لِوْصُولِ الْمُفْتِرِ الَا جَوْفِهِ اس وجہ سے کہ روزہ توڑنے والی چیز پہنچ گئی ہے الَا جَوْفِهِ اس کے پیٹ تک وَإِنْكَانَ لَا يُتَغَزَّا بِهِ اگر چیز سے غزہ حاصل نہیں کی جاتی قَتْ تُرَابِ وَلْحَسَاتِ جیسے کہ مٹی ہے وَلْحَسَاتِ اور کنکری ہے کنکری اور سنگریزہ جیسے کہ مٹی اور سنگریزہ ہے اور مٹی اور سنگریزہ اگر یہ پیٹ تک پہنچ گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس صورت میں کیونکہ صورتن افتار پایا گیا یا نہیں پایا گیا کوئی چیز پیٹ کے اندر تک پہنچ گئی ہے تو صورتن افتار پایا گیا اگر صورتن افتار ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور کنکری کوئی نکل لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہاں یہاں مکھی پیٹ میں گئی ہے یہاں قیاس کو چھوڑ کر کس پر عمل کیا گیا ہے استحسان پر تو یہاں پر استحساناً اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس لیے کیونکہ اس سے بچنا اس کے بس میں نہیں تھا کیونکہ اس مکھی سے بچنا اس کے بس میں نہیں تھا بھئی تو کہتے ہیں وجہ الاستحسانی اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ انہو لا يستطاع الاختراض عنہو کہ استطاعت نہیں ہوتی اس سے بچنے کی فَأَشْبَحَ الْغُبَارَ وَدْدُخَانَ تو یہ مکھی مشابہ ہو گئی غبار کے اور دھوئے کے جیسے ایک جگہ سے آپ مثلا گزر رہے ہیں وہاں پر غبار موجود ہے تو روزہ دار ہیں تو اب غبار سے تو نہیں بچ سکتے وہ تو ضرور کچھ نہ کچھ سانس کے ساتھ اندر جائے گا اسی طرح کہیں دھوئا ہے تو اگر کہیں سے گزر رہے ہیں اور دھوئا ہے تو اسے بھی آپ نہیں بچ سکتے وہ بھی ضرور کچھ نہ کچھ سانس کے ساتھ اندر چلا جائے گا تو جیسے اس دھوئے اور اس غبار سے بچنا انسان کے بچ میں نہیں ہوتا اسی طرح یہاں یہ مکھی سے بھی بچنا اس کے بچ میں نہیں تھا تو یہ ان کی طرح ہوئی اور ان غبار اور دھوئے کے صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا تو لہٰذا اس کی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹھے گا صورت سمجھنا یہ وہ صورت بیان ہو رہی ہے جب وہ دھوان بغیر اختیار کے اس کے سانس کے ساتھ اندر گیا ہے اور اگر کوئی ارادے کے ساتھ لے کر جاتا ہے مثلا حقہ پیتا ہے وغیرہ تو یاد رکھئے اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا وَقْتَلَفُوا فِي الْمَطَرِ وَالسَّلْجِ اور اختلاف کیا ہے فقہان بارش میں اور برخ میں بارش ہو رہی ہے بھئی ایک شخص بارش میں چل رہا ہے اور کچھ ایک آدھ قطرہ اس کے پیٹ میں پہنچ گیا اس کے خلق سے گزر گیا اور پیٹ تک پہنچ گیا تو اس صورت میں کہتے ہیں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا اسی طرح برخ باری ہو رہی ہے اور وہ سانس لیتے ہوئے برخ کے چند ذرات کیا ہوئے پیٹ میں چلے گئے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کیونکہ ان سے بچنا اس کے بس میں تھا اس سے بچنا اس کے بس میں تھا مثلا بارش میں باہر نہ نکلتا چھت کے نیچے رہتا برخ باری میں باہر نہ نکلتا یا باہر نکلا ہے تو مو بند کر کے ان کے لئے بچ سکتا ہے یا نہیں بچ سکتا تو ان سے چونکہ بچنا اس کے بس میں ہے اس لیے ان میں روزہ ٹوٹ جائے گا بھئی تو کہتے ہیں وَقْتَ لَقُوا فِي الْمَطَرِ وَالسَّلْجِ اور اختلاف یہ ہے فقہان بارش میں اور برخ کے اندر وَلْأَصَحُ أَنَّهُ يُفْسِدُ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ روزے کو فاسد کر دیں گے لِأِمْقَانِ الْإِمْتِنَاعِ عَنْهُ اس وجہ سے کہ ان سے باز رہنا ممکن ہے یعنی ان سے بچنا ممکن ہے اِذَا آوَاهُ خَیمَتٌ اَوْسَقْفٌ جب فکانہ دے دیں اس روزہ دار کو کوئی خیمہ یا کوئی چھت بھئی کوئی خیمہ یا چھت اس کو فکانہ دے دیں تو ان سے بچنا ممکن ہے یا اسی طرح جیسے وہ مو بند کر لیں تو ان سے بچنا ممکن ہے بھئی وَلَوْ أَقَلَ لَحْمًا بَيْنَ أَصْنَانِهِ فَإِنْكَانَ قَلِيلًا لَمْ يُفْسِر وَإِنْكَانَ قَثِيرًا يُفْسِر مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے گوشت کھایا تھا اور گوشت کے کچھ ذرات جو ہیں کچھ ریشے اس کے دانتوں میں پھنس گئے اور پھر وہ ان ریشوں کو نگل لیتا ہے تو کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو آپ کو بتلائیں گے کہ اگر یہ قلیل ہوئے تھوڑے سے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کثیر ہوئے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور قلیل اور کثیر کا حد فاصل جو ہے وہ چنے کی مقدار ہے ایک چنے کے دانے کی مقدار اگر اس کے برابر ہوا وہ گوشت کا ٹکڑا جو دانتوں میں پھنسا ہوا تھا تو یہ کثیر ہے اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر چنے کے دانے سے وہ چھوٹا ہوا وہ ٹکڑا تو پھر اس صورت میں یہ قلیل ہے اور یہ معاف ہے بھئی اس کا وہی حکم ہے جو لعاب کا ہے جیسے لعاب نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح چھوٹے سے ٹکڑے کے نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹ لیکن یاد رکھئے یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب وہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا چھوٹا تھا وہ دانتوں کے اندر تھا اور وہیں سے نکلا اور پیٹ میں چلا گیا اور اگر اس ٹکڑے کو اس نے باہر نکال لیا ہاتھ پر اور پھر اس کو نکل گیا تو پھر چاہے چھوٹا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ موہ کے اندر تھا تو وہ لعاب والا حکم تھا چھوٹے ٹکڑے کا لیکن جب موہ سے نکل آیا اب لعاب کا حکم نہیں رہے گا مسئلہ سمجھ میں آگے اور اگر کھالیا روزہ دار میں ایسا گوشت جو اس کے دانتوں کے درمیان تھا اگر وہ تھوڑا سا تھا تو یہ روزہ نہیں توڑے گا اور اگر وہ زیادہ ہوا تو وہ روزہ توڑ دے گا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُفْتِرُ فِي الْوَجْهَئِينَ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ کو توڑ دے گا دونوں صورتوں میں چھوڑا ہو چاہے زیادہ لِأَنَّ الْفَمَ لَهُ حُکْمُ الزَّاہِرِ ان کی دلیل بھئی وہ فرماتے ہیں اس کے جو موہ ہے اس کا ظاہر کا حکم ہے اس کا حکم بعض اعتبارات سے یہ ظاہر کے حکم میں ہے یعنی خارج کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے خارج اسی لئے روزہ کے اندر آپ کلی کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے اب کلی کرتے ہوئے موہ کے اندر پانی لے گئے تو اس کو داخل شمار نہیں کیا جاتا اسی لئے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر یہ موہ کا حکم داخل بدن کا ہوتا تو اس صورت میں تو کیا حکم لگایا جاتا روزہ کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا لیکن وہ کلی کرتا ہے اور اسے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا معلوم ہو یہ موہ کا حکم کونسا ہے خارج کا ہے اور موہ سے وہ گوشت کا ٹکڑا پیٹ میں لے گیا تو خارج سے گوشت کا گوہ ہے ٹکڑا وہ کدر لے گیا پیٹ کے اندر لے گیا لہذا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یہ کس کی دلیل ہے امام زفر رحمہ اللہ کی تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْفَمَلَهُ حُکْمُ الظَّاهِرِ اس لیے کیونکہ موہ جو ہے اس کا حکم ظاہر کا ہے یعنی خارج کا ہے حَتَّى لَا يَفْصُدَ صَوْمُهُ بِالْمَزْمَزَتِ یہاں تک کہ اس روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا کلی کرنے کی وجہ سے معلوم ہو موہ موہ کا حکم خارج کا ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْقَلِيلَ تَابِعُ لِأَصْنَانِهِ بِمَنْزِلَةِ رِيقِهِ کہ تھوڑا سا ہی چکڑا جو ہے وہ اس آدمی کے اس روزہ دار کے دانتوں کے تابع ہے بِمَنْزِلَةِ رِيقِهِ اس کے لعاب کے درجے میں اس کے تھوک کے درجے میں بِخِلَا فِلْقَسِيرِ بِخِلَا فِلْقَسِيرِ اس لیے کیونکہ وہ دانتوں کے درمیان باقی نہیں رہتا قلیل کا یہ حکم ہے کیونکہ تھوڑا چھوٹا بہت چکڑا تو گوشت کا دانتوں میں رہ ہی جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کو کس کا حکم دے لیا دانتوں والا ہی حکم دے لیا اور جیسے دانتوں پر لعاب بھی لگتا ہے اس کو اندر لے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو یہاں پر بھی وہ قلیل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر کسیر ہے بڑا چھوٹا ہے وہ تو دانتوں کے اندر باقی نہیں رہتا وہ تو انسان باقی رہنے ہی نہیں دیتا سمجھ میں آیا بھئی اس سے تو تنگ ہوگا ضرور اس کو نکالے گا تو اس کو دانتوں کا حکم نہیں دیا جا سکتا قلیل کو تو کونسا حکم دے دیا دانتوں والا حکم دے دیا اور وہ لعاب کے درجے میں ہو گیا لیکن کسیر جو ہے اس کا دانتوں والا حکم نہیں وہ لعاب کے درجے میں نہیں ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے بخلاف الكثیر بخلاف الكثیر کے لئے نَهُ لَا يَبْقَى فِي مَا بَيْنَ الْأَصْنَانِ اس پر ایک اندر وہ دانتوں کے درمیان باقی نہیں رہتا وَالْفَاصِلُ مِقْدَارُ الْخِمَّاسَتِ اور فاصل جو ہے فرق کرنے والی جو ہے وہ چنے کے دانے کی مقدار ہے خِمَّاسَتُن یہ چنے کے دانے کو کہتے ہیں تو یعنی قلیل اور کثیر میں فاصل یعنی فرق کرنے والی چیز وہ کتنی مقدار ہے چنے کے دانے کی مقدار ہے وَمَا دُونَهَا قَلِيلٌ اور چنے کے دانے سے جو کم ہے وہ قلیل ہے معلوم ہو جو چنے کے دانے کے برابر ہے وہ قلیل نہیں ہے وَإِنْ أَخْرَجَهُ وَأَقَدَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقَلَهُ يَنْبِغِي اَنْ يَفْصُدَ صَوْمُهُ اور اگر وہ شخص جو ہے اس گوشت کے چکڑے کو نکال لیتا ہے وَأَخَدَهُ بِيَدِهِ اور اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے ثُمَّ أَقَلَهُ پھر اس کو کھا لیتا ہے يَنْبَغِي أَنْ يَفْصُدَ صَوْمُهُ تو مناسب یہ ہے کہ اس کا روزہ چوٹ جائے کمارو بیا عن محمد رحملہ جیسے کہ روایت کیا گیا ہے امام محمد رحملہ سے كَأَنَّ الصَّائِمَ إِذَا بْطَلَعَ سِمْسِمَةً بَيْنَ أَسْنَانِهِ لَا يَفْصُدُ صَوْمُهُ وَلَوْ أَقَلَهَ بْطِدَاءً يَفْصُدُ صَوْمُهُ تو کہتے ہیں بھئی اگر یہ گوشت کے ٹکڑے کو ہاتھ میں نکالا اور پھر اس کو کھایا اور نگل گیا تو اس صورت میں مناسب یہ ہے کہ اس کا روزہ روزہ فاسد ہو جانا چاہیے جیسے کہ امام محمد رحملہ سے روایت کیا گیا ہے ایک مسئلہ اس سے پتا چلتا ہے امام محمد رحملہ ذکر کرتے ہیں کہ روزہ دار اگر ایک تل تل جانتے ہیں نہیں بھئی تل اگر روزہ دار ایک تل جو ہے اس کو جو اس کے دانتوں کے درمیان تھا تل کہاں پھنسا ہوا تھا دانتوں کے درمیان وہ اس تل کو نگل گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر اس نے ابتداءن ہی وہ تل کھایا ہے یعنی ہاتھ میں تھا اور اس کو کھا گیا یہ ابتداءن کھا رہا ہے اور ایک صورت کیا تھی وہ کہاں پر تھا دانتوں کے درم دانتوں کے اندر تھا اور کھا لیا ہے تو پھر اس صورت میں وہ فرماتے ہیں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر ابتداءن کھایا ہے یعنی ہاتھ میں تھا اور پھر اس کو کھا گیا ہے تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ گوشت کا جکڑا مو سے نکالے گا اور پھر نکل جائے گا پھر چہچانے کے دانے سے کم ہی کیوں نہ ہو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ تیل کی وجہ سے امام محمد روزہ فرماتے ہیں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور تیل تو چنے کے دانے سے بہت چھوٹا ہوتا ہے صورت سمجھ میانا ہے جیسے کہ امام محمد روزہ سے روایت ہے کہ روزہ دار جب نکل جائے ابتلاع کے معنی نکل جانا کوئی چیز خلق سے پیٹ کی طرف لے جانا جب روزہ دار نگل جائے سمسیمہ تن ایک تیل کو بین اسنانی ہی جو اس کے دانتوں کے درمیان تھا لا يفسدو سومو تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا وَلَوْ أَكَلَهَ بْتِدَاءً يَفْسُدُ سومو اور اگر وہ تیل کو کھا گیا ابتداءن ہی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا یہ امام محمد رحلہ کا قول یہاں تک ذکر ہوا وَلَوْ مَزَغَهَا لَا يَفْسُدُ لِأَنَّهَا تَتَلَاشَا ہاں اگر ابتداءن اس نے تیل کا دانا بچ وہ تیل جو تھا اگر موہ میں ہے دانتوں کے درمیان تھا اس کو نگل لے اس صورت میں تو روزہ نہیں چوٹتا لیکن اگر ابتداءن کھاتا ہے یعنی موہ میں تیل کا دانا ڈالا اور اس کو نگل گیا تو اس صورت میں امام محمد رحلہ کیا فرماتے ہیں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا فاسد ہو جائے گا لیکن اگر اس نے وہ تیل کا دانا ابتداءن کھایا موہ میں رکھا اور پھر اس کو چبایا بھی اس کو چبایا بھی تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں چوٹے گا بھئی کیوں نہیں چوٹے گا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ پہلے اتنا چھوٹا سا ہے اب جب وہ اس کو چبائے گا تو وہ تو موہ کے اندر ہی گم ہو جائے گا بھئی لوہ آپ کے اندر ہی گم ہو جائے گا تو اس کا نگلنا بھی کس کی طرح ہے نہ نگلنے کی طرح ہی ہے تو بلکہ یوں کہیں اس کا حکم بھی وہ لعاب کی طرح ہو جائے گا اور لعاب سے تو روزہ نہیں چوٹتا اس کو اگر نگلے تو اس سے بھی روزہ نہیں چوٹے گا وَلَوْ مَزَغَهَا اور اگر اس نے اس کو چبایا لَا يَفْسُدُو تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا لِأَنَّهَا تَتَلَاشَ اس لیے کیونکہ وہ تیل جو ہے وہ گم ہو جائے گا یعنی اس کے لعاب میں مل جائے گا وَفِي مِقْدَارِ الْحِمَّسَتِ عَلَيْهِ الْقَضَى اُدُونَ الْقَفَارِسِ عِنْدَ عَنْدَ عَبِي يُوسف رحمہ اللہ اچھا بھئی مسئلہ انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ اگر وہ گوشت کا ٹکڑا چنے کے دانے کے برابر ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو کیا اس صورت میں کفارہ آئے گا یا کفارہ نہیں آئے گا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف قضاء آئے گی کفارہ نہیں جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قضاء بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ افطار پایا گیا صورتن بھی اور معنن بھی صورتن کیسے تھا ایک چیز باقاعدہ نگل کر کہاں پہنچا دی پیٹ تک پہنچا دی اور معنی بھی افتار پایا گیا ایسی چیز نگلی ہے جو بدن کو نفع دینے والی ہے انجھ اس کو بطور غزہ کے کھایا جاتا ہے جبکہ امام ابو یوسف رملہ فرماتے ہیں کہ غزہ آئے گی کفارہ نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ صورتاً تو اگرچہ افتار پایا گیا ہے لیکن معنی افتار نہیں معنی افتار نہیں معنی افتار کس طرح نہیں ہے وہ گوشت کا ٹکڑا ہے وہ تو بدن کو قوت دینے والا ہے اور نفع دینے والا ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس طرح کا یہ جو ٹکڑا ہے اس کو کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اس میں تو بدبو وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے تو کوئی بھی اس کو کھانا پسند تو لہٰذا افتار صورتاً تو ہے ایک چیز پیڑ میں تو گئی ہے لیکن اس چیز کو بطور غزہ کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا تو معنی افتار نہیں ہے لہذا جنایت کامل نہیں جب جنایت کامل نہیں تو کفارہ نہیں آئے گا دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَفِ مِقْدَارِ الْخِمَّسَتِ عَلَيْهِ الْقَضَى اُدُونَ الْقَفَارَةِ اور چنے کی دانے کی مقدار میں اس پر قضا ہے نہ کہ کفارہ عِندہ بِيُوسف رحم اللہ امام عبو يوسف رحم اللہ کے نزدیک وَعِندَ زُفَرَ عَلَيْهِ الْقَفَارَةُ اَعْضَى وَعِمَامِ زُفَرَ رحم اللہ کے نزدیک اس پر قفارہ بھی ہے لِأَنَّهُ تَعَامٌ مُتَغَيِّرٌ کیونکہ یہ جو گوشت کا چکڑا ہے یہ بھی ایسا تَعَام ہے متغیِّرٌ جو بدل گیا ہے بے شک بجبودار ہو گیا ہے لیکن ہے تو کیا تَعَام ہے کھانے کی چیز ہے وَلِيَ أَبِيُوسف رحم اللہ اَبِيُوسف رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ يَعَافُهُ تَبْعُ کہ طبیعت جو ہے اس کو ناپسند کرتی ہے طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے معنی سمجھ میں آگیا اَفَيَعَافُ کا معنی نفرت کرنا دھین کھانا اَنَّهُ يَعَافُهُ تَبْعُ کہ طبیعت جو ہے اس کو ناپسند کرتی ہے اس سے نفرت کرتی ہے فَإِنزَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْتِرُ بھئی یاد رکھئے قیع کے اندر مسئلہ بھئی اگر روزے کی حالت میں کسی کو قیع آ جائے قیع آ جائے تو دو صورتیں ہیں یہ قیع خود بخود آئی ہوگی یا اس شخص نے جان بوجھ کر قیع کی ہوگی تو اگر خود قیع آئی ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر قیع کی ہے تو مل الفم ہوگی مو بھر ہوگی تو یہ روزے کو توڑ دے گی اگر مو بھر نہ ہوئی تو یہ روزے کو نہیں توڑے گی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھئے بھئی اکثر پیش آتا ہے اگر خود قیع آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بھئی ہاں اگر خود کوئی جان بوجھ کر قیع کرتا ہے تو پھر اس صورت میں مو بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو کہتے ہیں فَإِنْ زَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْتِرْ پس اگر روزہ دار کو قیع آ گئی زَرَعَ الْقَيْءَ کا معنی ہے قیع کا آنا فَإِنْ زَرَعَهُ الْقَيءُ اگر روزہ دار کو قیع آ گئی لَمْ يُفْتِرْ تو یہ اس کے روزے کو نہیں ٹوڑے گی لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءَ بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کے آپ نے فرمایا مَنْ قَاءَ جس شخص نے قیع کی فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ تو اس پر قضا نہیں ہے وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا اور جس نے جان بوجھ کر قیع کی ارادے کے ساتھ قیع کی فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ تو اس پر قضا ہے بھئی یاد رکھئے حدیث میں لفظ آیا استقاء استقاء اور استقاء کے معنے ہیں جان بوجھ کر قیع کرنا ارادے سے قیع کرنا اور قاء کے معنے ہیں قیع آنا بھئی تو قاء اور استقاء میں کیا فرق ہوا کہ قاء میں جان بوجھ کر نہیں ہوگی جبکہ استقاء میں جان تو استقاء کا معنہ ہوا جان بوجھ کر قیع کرنا تو پھر یہ عامدن کی قید کیوں آئی حدیث کے اندر مَنْ استقاء عامدن کیونکہ یہی معنہ تو کون ادا کر رہا ہے استقاء ادا کر رہا ہے استقاء کے معنے بھی جان بوجھ کر کرنا تو جواب یہ کہ عامدن کی قید حدیث میں آئی ناسیان کو نکالنے کے لئے ناسیان کو نکالنے کے لئے یعنی استقاء جس شخص نے جان بوجھ کر قیع کی عامدن ارادے کے ساتھ یعنی اس کو روزہ یاد تھا ناسیان بھولے سے نہیں بلکہ روزہ یاد تھا پھر اس نے قیع کی تو اس پر قضاء واجب ہے بھئی بھئی یاد رکھئے یہ مسئلہ بھئی کہ روزے کے اندر اگر کوئی جان بوجھ کر قیع کرتا ہے تو آپ اس صورت میں فوراً یہ حکم نہ لگا دیں کہ اس شخص کا روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ ہم نے مسئلہ پڑا تھا جو جان بوجھ کر قیع کرے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا بلکہ یہ ضروری ہے کہ جب اس نے جان بوجھ کر قیع کی اس وقت اس کو روزہ یاد ہو اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود وہ جان بوجھ کر قیع کرتا ہے تو یہ ہوا استقام آمیدن بھئی استقام آمیدن ہوا اور اگر کرتا تو قیع جان بوجھ کر ہے لیکن اس کو روزہ نہیں یاد سمجھ میں آیا بھئی طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہو اور کچھ چیز کھائی تھی جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے طبیعت پر بوجھ تھا اس نے جان بوجھ کر قیع کی لیکن اس وقت یہ یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے اگر اسے یاد ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا وہ بھول گیا ہے اور اس وقت اس نے جان بوجھ کر قیع کی تو پھر اس کا وہی حکم ہے جو عام قیع کا ہے سمجھ میں آیا بھئی اور اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا بھئی تو حدیث میں یہ آمیدن کی قیع کس لی آئی ناسین کو نکالنے کے لیے جان بوجھ کر کریں اور روزہ کو بھولا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور جان بوجھ کر کی اور روزہ یاد ہے یہ آمیدن ہے تو صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس قید کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے آگے بھی جہاں پر آ جائے اسی طرح جیسے اگلے متن پر نظر رکھئے من استقاع عمدن جس نے کہا کہ جان بوچ کر یہاں پر بھی دیکھئے استقاع کا لفظ آئے تھا اور استقاع کا کیا معنی جان بوچ کر کرنا اور عمدن سے کس کو نکال دیا نسیانن کو نکال دیا کہ بھولے سے اگر ایسا کیا ہے روزہ یاد نہیں تھا اور جان بوچ کر قید کی ہے تو پھر اس صورت میں یہ حکم نہیں ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی معلوم ہوا اگر قید جان بوچ کر کرے تو پھر کب روزہ ٹوٹے گا جب وہ عمدن ہو گئی یعنی اس کو روزہ یاد ہو اور اگر روزہ نہیں یاد تو پھر پھر وہی حکم ہے جو عام قید کا ہے اور عام قید جو خود آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا وَيَسْتَوِي فِيهِ مِلْ أُلْفَمِ فَمَادُونَهُ اور برابر ہے اس کے اندر مو بھر ہونا اور یا اس سے کام ہونا یعنی جو قید خود آئی ہے وہ چاہے مو بھر ہو یا اس سے کام ہو یہ سب برابر ہیں یعنی اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا فَلَوْ عَادَ اگر اس نے اگر وہ قید واپس لوٹ گئے فَلَقْتَقَئِ اَمُوْتَقَئِ اَرْوَا اور واپس لوٹ گئے لوٹ گئے یاد رکھی اب آگے ذکر کریں گے اختلاق امام ابو یوسف رحم اللہ کا اور امام محمد رحمہ اللہ کا امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ خروج کا اعتبار کیا جائے گا اگر مو بھر ہو تو اس کو خارج شمار کیا جاتا ہے اور اسی لئے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا ہوتا ہے آپ نے وضو کے مسائل پڑے اس میں مسئلہ پڑا تھا اگر قیم مو بھر ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا روزہ تو نہیں ٹوٹتا اگر خود قیائی ہے لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اگر دو صورتیں ذکر ہوں گی ایک ہے قیقہ خود بخود واپس چلے جانا خلق سے واپس چلے گئے یا مو سے اور ایک صورت ہے کہ یہ شخص اس کو واپس لوٹ آتا ہے دو صورتیں ہیں تو ایک ہے لوٹنا قیقہ اور ایک ہے قیقہ لوٹانا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں مل الفم کا اعتبار ہے کس کا اعتبار اگر یہ جو قیائی ہے مل الفم ہوئی مو بھر ہوئی تو اس کو خارج شمار کیا جاتا ہے سوجہ ہے سبق کی طرح اگر مو بھر ہو تو اس کو کیا شمار کرتے ہیں خارج شمار کرتے ہیں جب ہی اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے معلوم ہوا یہ خارج ہے نجاست خارج ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وضو کیا ہوگا ٹوٹ جائے تو معلوم ہوا مو بھر قیقہ ہو تو اس کو خارج شمار کرتے ہیں مو بھر نہ ہو تو اس کو خارج شمار ہی نہیں کر دے لہٰذا مو بھر ہونے کے بعد چاہے وہ لوٹائے اس قیعہ کو وہ آدمی خود لوٹائے چاہے خود لوٹے دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ خارج کے بعد وہ قیعہ واپس گئی ہے تو خارج سے ایک چیز واپس گئی ہے اور خارج سے جب بھی کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے گی اسے روزہ ٹوٹ جائے گا تو معلوم ہو وہ کس کا اعتبار کرتے ہیں مل الفم ہونے کا لوٹنے یا لوٹانے کا اعتبار نہیں کرتے بلکہ کس کا اعتبار کرتے ہیں مل الفم قیع تھی پھر چاہے وہ خود لوٹے چاہے وہ آدمی اس کو لوٹائے اپنے ارادے کے ساتھ دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ امام محمد رحم اللہ وہ اس آدمی کے عمل کا اعتبار کرتے ہیں یعنی خود لوٹی تو اس آدمی کے عمل کا کوئی دخل نہیں لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر اس نے لوٹائی تو پھر اس آدمی کے عمل کا دخل ہے پھر چاہے مل الفم نہ بھی ہو لیکن اس آدمی کے عمل کا دخل آ گیا اس نے ایک چیز کو نگل کر کہاں تک پہنچا دیا پیٹ تک تو لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا استعلاف سمجھ میں آیا امام ابو یوسف رحم اللہ کس کا اعتبار کرتے ہیں مل الفم کہا کہ خارج ہونی چاہیے جب خارج ہو جائے گی اب چاہے واپس جائے چاہے یہ واپس لے کر جائے دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ایک چیز خارج سے کدھر جا رہی ہے پیٹ کے اندر فَلَوْ عَادَ وَكَانَ مِلْ أَلْفَمِ اور اگر وہ قیل لوٹ گئی خود لوٹ گئی وَكَانَ مِلْ أَلْفَمِ اور وہ مو بھر تھی فَسَدَ عِنْدَا بِيُوسف رحم اللہ تو وہ روزہ فاسد ہو جائے گا امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک لِأَنَّهُ خَارِجٌ اس لئے کیونکہ مو بھر ہے کیا ہے خارج ہے حَتَّنْ تَقَضَ بِهِ تَحَارَةُ یہاں تک کہ اسے تحارت یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے تم معلوم ہو اس کو خارج شمار کیا جاتا ہے وَقَدْ دَخَلَ اور تحقیق یہ داخل ہو گئی ہے ایک چیز جو خارج تھی مو بھر تھی نا جب مو بھر تھی تو کیا تھی خارج وہ باہر ہے اور جب باہر ہے تحقیق اس نے کیا وہ داخل ہو گئی وہ چیز جو خارج تھی وہ داخل ہو گئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّهُ لَا يَفْتُدُ وَرَحْمَمَ مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّهُ کے نزدیک اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا لِأَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْفِطْرِ اس لیے کیونکہ فیتر کی صورت نہیں پائی گئی فیتر تو کس کو کہتے تھے کہ خود انسان ایک چیز کو نگل کر پیڑ تک پہنچا دے اور یہاں اس آدمی کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے خود لوٹی ہے تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ نہیں پائی گی فیتر کی صورت وَهُوَ الْعِبْتِلَعُ اور وہ نگل لینا ہے تو نگلنا یہاں نہیں پایا جا وَقَدَا مَعْنَاهُ اور اسی طرح مَعْنَعِ فِطْر بھی یہاں نہیں پایا جا مَعْنَعِ فِطْر کس کس کا نام تھا بھئے ایک تو صورتن افتار تھا کوئی چیز کہاں تک پہنچ جائے پیٹ تک پہنچ جائے وہ صورتن فیتر بھی یہاں نہیں کیونکہ اس نے خود نہیں لوٹایا وہ خود لوٹی ہے اور مَعْنَن بھی فِطْر نہیں اسی کیونکہ یہ کوئی غزہ والی چیز نہیں جو واپس گئی ہے یہ تو کیا تھی قید تھی بھئی وَقَدَا مَعْنَاهُ اور اسی طرح فیتر کا مانا بھی نہیں پایا گیا لِأَنَّهُ لَا يُتَغَزَّ بِهِ عَادَةً اسی کیونکہ اس سے غزہ حاصل نہیں کی جاتی عام طور پر وَإِنْ عَادَةً اور اگر اس شخص نے اس کے اقل لوٹایا ہے فَسَدَ بِالْإِجْمَاعِ تو بِالْإِجْمَاعِ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا یعنی دونوں کے نزدیک بِالْإِجْمَاعِ سے کیا مراد ہے صاحبین دونوں کے نزدیک لِوَجُودِ الْإِدْخَالِ بَعْدَ الْفُرُوجِي اس وجہ سے کہ ادخال یعنی داخل کرنا پایا گیا بَعْدَ الْفُرُوجِ کس کے بعد خورج مِلْعُلْفَمْ تھی تو مِلْعُلْفَمْ خارج تھی یا خارج نہیں تھی خارج تھی اور پھر اس نے اس کو واپس لوٹایا ہے تو امام بیوسف رحم اللہ تو لوٹنے یا لوٹانے کا اعتبار نہیں کرتے وہ کس کا اعتبار کرتے ہیں مِلْعُلْفَمْ تو خیط و مِلْعُلْفَمْ تھی تو چاہے اب یہ خود لوٹے یا وہ آدمی لوٹا ہے اور یہاں کونسے سورة ذکر ہو رہی ہے اس آدمی نے لوٹا ہی ہے بہرحال دونوں سورتوں میں ان کے نظر روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور امام محمد رحم اللہ کس کا اعتبار کرتے تھے اس آدمی کے عمل کا اعتبار کرتے تھے اور اس نے جب لوٹا ہی ہے تو اس کا عمل ہے یا نہیں عمل عمل ہے تو اس لئے کہ بِلْعِجْمَا روزہ فاسد ہوگا لِوَجُودِ الْإِدْخَالِ بَعْدَ الْفُرُوجِ کیونکہ داخل کرنا پایا گیا نکلنے کے بعد فَيَتَحَقَّقُ سُورَةُ الْفِتْرِ تو فِتَر کی سورت پائی گئی وَإِنْكَانَ أَقَلَّ مِمِّ الْإِلْفَمِ فَعَادَ لَمْ يَفْسُدْ سَوْمُهُ اور اگر وہ قیم بھر سے کم تھی فَعَادَ تو وہ لوٹ گئی لَمْ يَفْسُدْ سَوْمُهُ تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا لَأَنَّهُ غَيْرُ خَارِجِن کیونکہ وہ خارج ہی نہیں ہے یہ کس کی دلیل امام عبو یوسف رمالا جب مو بھار نہیں ہے تو خارج نہیں ہے تو گویا خارج ہی تو کوئی چیز اندر گئی نہیں ہے کیونکہ ملع الفم نہیں ہے اسے کم ہے وَلَا سُنْعَ لَهُ اور نید اس لیے لَا سُنْعَ لَهُ فِي الْإِدْخَالِ داخل کرنے میں اس آدمی کے عمل کا کوئی دخل نہیں تو یہ دلیل کا تعلق کس سے ہے امام محمد رمالا سے یہاں تک بات بھی سمجھ میں آئی کیا نہیں آئی وَإِنْ عَادَ فَقَذَلِكَ عِنْدَ عَبِي يُوسف رماللہ اور اگر اس نے لٹایا تو بھی حکم اسی طرح ہے امام عبو یوسف رماللہ کے نزدیک کون سے صورت میں جب ملع الفم نہ ہو تو پھر چاہے جان بوجھ کر بھی لٹا دے تو امام عبو یوسف رماللہ کے نزدیک پھر بھی یہ حکم ہے یعنی روزہ فاسد نہیں ہوگا لِعَادَ مِلْ خُرُوجِ کیونکہ خروج نہیں پایا گیا ملع الفم ہے ہی تو خروج ہی نہیں ہے وَإِنَّ مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّهِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ اور امام محمد رماللہ کے نزدیک اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا لِوَجُودِ السُنْعِ مِنْهُ فِي الْإِدْخَالِ اس لیے کیونکہ اس آدمی کا عمل پایا گیا فِي الْإِدْخَالِ اس کو داخل کرنے میں چاہے ملع الفم نہیں ہے وہ فرماتے ہیں لیکن اس نے خود اس کو نگلا ہے یا نہیں خود نگلا ہے تو اس آدمی کا عمل پایا گیا لِعَادَ امام محمد رماللہ کے نزدیک اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ ملع الفم نہ ہو خیر فَإِنِسْتَقَعَ عَمْدًا مِلْ أَفِيهِ پس اگر جان بوجھ کر قے کی یعنی جان بوجھ کر کی اور روزہ اس کو یاد تھا مِلْ أَفِيهِ مُو بھر فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ تو اس پر قضا واجب ہے مِلْ أَفِيهِ فِيهِ یاد رکھئے یہ فِيهِ یہ وہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے اسماء ستہ مکبرہ آپ نے نحو کے اندر پڑے ہیں بھئی کہ ان کا ان کا اعراب کیا ہے حالتِ رفعی میں وَاو کے ساتھ حالتِ نصبی میں علف کے ساتھ اور حالتِ جری میں یا کے ساتھ تو یہ فِيهِ یہ فِي اصل میں وہی فَم ہے فِيهِ اے فَمِيهِ مِلْ أَفَمِيهِ سمجھ میں آیا بھئی مو بھر ہو تو یہ جو فم ہے نا فم لطاربی میں مو کو کہتے ہیں اور فم کی اصل ہے فَوَهُن بھئی اصل کیا ہے فَوَهُن بھئی پھر اس میں سے ہا کو خلاف القیاس حضف کر لیا گیا تو فَوَن رہ گیا کہہ رہ گیا فَوَن رہ گیا اور آخر میں وَو آ رہا تھا تو اس وَو کو پھر مِم سے بدل دیا گیا کیونکہ وَو بھی ہے شفوی اور مِم بھی ہے شفوی وَو بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے آپ ادا کر کے دیکھیں وَو کو وَو دیکھو صرف ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور مِم مِم بھی ہے شفوی یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے زبان کی اس میں حرکت شامل نہیں تو ہونٹوں سے وَو بھی ادا ہوتا ہے مِم بھی تو دونوں شفوی ہیں تو لہٰذا وَو کو کس سے بدل دیا گیا مِم سے تو فَوَن استعمال کرتے ہیں فَوَن لیکن بعض اوقات کیا کر لیا جاتا ہے اس مِم کو پھر وَو سے واپس بدل دیا جاتا ہے اور اس طرح استعمال کرتے ہیں اور اس صورت میں جب اس کی اضافت ہو رہی ہو جب اس کی اضافت ہو رہی ہو تو پھر اس صورت میں یہ وہ اسماع ستہ مکبرہ کی قبیل سے ہوگا اور اسماع ستہ مکبرہ اس کے اندر آپ نے پڑھا تھا قیدیں پڑی تھیں کہ اسماع ستہ مکبرہ موحدہ ہوں یعنی جب مفرد کے سیغوں ہوں مکبرہ ہوں یعنی مصغر کے سیغے تصغیر والے سیغے نہ ہوں اور مضاف ہوں الہ غیر یعنی متقلم یعنی متقلم کے علاوہ کی طرف تو پھر اس صورت میں ان کا اعراب حالت رفعی میں واو ہوگا حالت نسبی میں علف اور حالت جری میں یعنی جعنی اخو کا دیکھو واو کے ساتھ رعائی تو اخا کا دیکھو علف کے ساتھ مرر تو بھی اخی کا دیکھو یع کے ساتھ تو اسی طرح یہ یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا تو حالت رفعی میں کیا کہیں گے مثلا ضمیر ساتھ ملی ہوئی ہو فو کا حالت رفعی میں کیسے پڑھیں گے فو کا اور حالت نسبی میں فا کا اور حالت جری میں فی کا تو یہاں بھی اسی طرح ہے فی ہی چونکہ یہ مضافلے واقع ہو رہا ہے اور مضافلے مجرور ہوتا ہے تو حالت جری میں یا کے ساتھ آیا تو ملع فیہی کیا معنی ملع فمیہی یعنی اس کے مو بھر ہو فینستقاء عمدن ملع فیہی اور اگر قیتی جان بوجھ کر مو بھر فعلیہ القضاء تو اس پر قضاء ہے جان بوجھ کر ایک شخص قیت کرتا ہے تو پھر کا روزہ ٹوٹ جائے گا کب ٹوٹے گا روزہ جب وہ قیت کتنی ہو مو بھر ہو بھر لما روئینا اس حدیث کے وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی حدیث میں کیا آیا تھا من استقاء عمدن فعلیہ القضاء جس نے جان بوجھ کر قیت کی تو اس پر قضاء ہے تو اس کے اندر ذکر آیا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر قیت کی تو اس پر قضاء ہے وَلْقِیَاسُمْ مَتْرُوْكُمْ بِهِ اور قیاس کو ترک کر دیا جائے گا اس کی وجہ سے اس حدیث کی وجہ سے قیاس کو اس حدیث کی وجہ سے ترک کر دیا جائے گا کیونکہ قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے کیونکہ روزہ ٹوٹتا ہے پیٹ میں کوئی چیز جانے سے اور وہ تو باہر نکل رہی ہے تو قیاس کو کیا تقاضہ کرتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے لیکن اس حدیث پر عمل کرتے ہیں احناف اور اس کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جائے گا سمجھ میں آیا بھئی جیسے احناف آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر احادیث ہی کو دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں اور جہاں حدیث نہیں ملتی تو پھر اس صورت میں قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وَلَا كَفَارَةَ لِعَادَمِ سُورَتِ اور اس پر کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ سورت دخول کی نہیں پائی گئی وَلَا كَفَارَةَ لِعَادَمِ سُورَتِ اور کفارہ نہیں ہوگا لِعَادَمِ سُورَتِ کیونکہ سورت نہیں پائی گئی یعنی اسطار کی سورت نہیں پائی گئی جان بوجھ کر قیقی ہے ٹھیک ہے پیٹ سے کوئی چیز نکلی تو ہے لیکن روزہ تو ٹوٹا کس سے ہے پیٹ کے اندر کوئی چیز لے کر جائے گا تو سورتاً یہاں اسطار نہیں ہے تو لہٰذا اس لئے کفارہ نہیں آئے گا صرف قضائے گی وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمِمِلْ الْفَمِ فَقَذَالِكَ إِنَّ مُحَمَّدٍ رَحْمَلَى لِعِطْلَاقِ الْحَدِيثِ امام محمد رحماللہ فرماتے ہیں اگر مِلْءُ الْفَمْ سے کم قیعی کیوں نہ ہو جب جان بوجھ کر کر رہا ہے تو چاہے موبر ہو چاہے اسے کم ہو دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ حدیث میں مرتلقاً آیا ہے وہاں مِلْءُ الْفَمْ کی قیعی نہیں ہے لہٰذا تھوڑیوں زیادہ ہر ایک سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمِمْ مِلْءِ الْفَمِ فَقَذَالِكَ إِنَّ مُحَمَّدٍ رحماللہ اور اگر وہ جان بوجھ کر جو قیع کی ہے وہ مِلْءُ الْفَمْ سے کم ہے تو بھی حکم اسی طرح ہے امام محمد رحماللہ کے نزدیک لِإطلاق الحدیثی حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے وَإِنْدَ عَبُ يُوسف رحماللہ لَا يَقْصُدُ لِعَدَمِ الْخُرُوجِ حُکْمًا اور امام ابو يوسف رحماللہ کے نزدیک جب مُو بھر سے کم ہو جو قیع جان موچ کر کی ہے اور وہ مُو بھر سے کم ہو تو لَا يَقْصُدُ روزہ خاصد نہیں ہوگا لِعَدَمِ الْخُرُوجِ حُکْمًا کیونکہ خروج نہیں پایا گیا حُکْمًا حُکْمًا گویا خروج پایا ہی گیا اس کی وجہ سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا بھئی ثُمَّ اِنْعَادَ پھر اگر اسی قیع کو لٹا دیا قیع قلیل تھی مُو بھر سے کم تھی لیکن جان موچ کر تھی اور پھر اس کو واپس پھر یہ خود لوٹ جاتی ہے یا وہ لٹاتا ہے دو صورتیں ہیں قیع کونسی ہے جان بوچ کر اور مِلْعُ الْفَمْ سے غام ہے تو دو صورتیں ایک صورت وہ خود لوٹے ایک صورت یہ ہے کہ یہ آدمی لوٹا ہے تو کیا حکم ہوگا وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ثُمَّ اِنْ عَادَ لَمْ يَفْسُدْ عِنْدَهُ پھر اگر یہ قیع جو مِلْعُ الْفَمْ سے کم تھی جو اس نے جان بوچ کر کی تھی اگر یہ خود لوٹ گئی لَمْ يَفْسُدْ عِنْدَهُ تو اس کا شخص کا روضہ فاسد نہیں ہوگا امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک لِعَادَمِ السَّبْقِ الْخُرُوجِ اس لیے کیونکہ اس سے مقدم خروج نہیں تھا اس داخل ہونے سے پہلے خروج نہیں پایا گیا کیونکہ خروج کب پایا جائے گا جب خیر کتنی ہو مِلْوْ الْفَمْ ہو تب خروج ہوگا خروج کے بعد سے خیر واپس جائے گی تو پھر دخول پایا گیا اور اگر خروج یہاں ہے جب یہ خیر مِلْوْ الْفَمْ سے کم ہے تو خروج ہی نہیں پایا گیا اور جب خروج نہیں تو اس صورت میں روضہ بھی نہیں ٹوٹے گا یہ معنی ہے لِعَادَمِ السَّبْقِ الْخُرُوجِ اس وجہ سے کہ خروج کا مقدم ہونا معدوم ہے وَإِنْ عَعَادَهُ اور اگر اس نے خود لوٹایا تو اس نے ان سے دو روایتیں ہیں مو بھر سے کم قیت تھی جان بوجھ کر کی تھی اور اس کو پھر اس آدمی نے خود لوٹایا واپس تو دو روایتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس صورت میں روضہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ خروج نہیں پایا گیا اور خروج کے بعد کوئی چیز لوٹاتا تو ادخال بھی پایا جاتا جب خروج نہیں تو ادخال بھی نہیں اور دوسری روایت کے مطابق روضہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ اب عملِ قصیر آ گیا اب اس کو مِلْءُ الْفَمْ والا حُکم دے دیں گے عملِ قصیر کیا ہے پہلے خود قیع کی اور پھر خود اس کو واپس لے دیا تو اب کیا ہو گیا دو دفعہ عمل آ گیا تو عملِ قصیر ہو گیا لہٰذا اس کو کونسا حُکم دے دیں گے مِلْءُ الْفَمْ والا اور مِلْءُ الْفَمْ جان بوجھ کر قیع کرے تو اس میں روضہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں بھی روضہ ٹوٹ جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ عَعَادَهُ اور اگر اس قیع کو لٹایا فَآنْهُ اَنَّهُ لَا يَفْصُدُتْ تو پھر اس صورت میں اس کا روضہ فاسد نہیں ہوگا لِمَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی وَعَنْهُ وَإِمَا بُوْيُسْف رحم اللہ سے دوسری روایت یہ ہے کیا نَهُ يَفْصُدُو کہ اس کا روضہ فاسد ہو جائے گا جب اس نے ورقے مِلْءُ الْفَمْ سے کم ہے اور جان بوجھ کر اس کو لٹا دیا تو فَأَلْحَاقَهُ بِمِلْءِ الْفَمِ تو اس کو انہوں نے ملا دیا مِلْءُ الْفَمْ کے ساتھ لِكَسْرَتِ الصُّنْعِ اس کے عمل کے کثیر ہونے کی وجہ سے اور روضہ توڑنے کا حکم لگا دیا بھئی بات سمجھ میں آگئے چلئے بس بے حادہ والمرام اللہ علم بحقیقت القلام